ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے تو میں اسے انگلیش اور اردو دونوں میں مکس کر کے بات کروں گا تاکہ سب کو بات آسانی سے سمجھ آسکے بات دراصل یہ ہے کہ یہاں انگلینڈ میں کرونا وائرس کی سیچویشن کی وجہ سے ایک بل پاس ہوا ہے امرجنسی کرونا بل کے نام سے پارلیمنٹ کی طرف سے جو کہ حکومت اور عوام کی فیسیلٹیز کے لیے ہے لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے which is very sensitive اور بہت زیادہ important پوائنٹ ہے اور اس کے مطابق جتنے بھی کوئی بھی انسان اگر کسی کی جو ہے وہ death ہو جائے گی یا کسی کی وفات ہو جائے گی because of this corona virus تو ان کی dead body کو جلائے جائے گا regardless of anyone's religion regardless of what their last wishes are the dead body will be burned to ashes یہ recently ایک بل پاس ہوئے جس میں مسلمانوں کو بہت serious ہونا پڑے گا and according to the government یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ graves کم ہو جائیں گی یا قبروں کی جگہ کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ ابھی سے کوشش کریں گے کہ dead bodies کو جلائے جائے اب یقیناً یہ کسی مسلمان کے لیے ہر کس قابل قبول نہیں ہے and not only islam in a lot of religion you are not allowed it is not permissible to actually burn the dead body to ashes اس کی وجہ سے ہمیں یہاں serious ہونا پڑے گا because it's not fair کہ اگر ایک بندہ کسی کے loved one death ہو جائے اس کے بعد اس کی family 14 days کے لیے isolate ہو جائے وہ جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکے which is understandable یہاں تک بات سمجھ آتی ہے کہ حکومت کا ساتھ دینا چاہیے this is what islam is all about کہ جہاں بھی شریعت کے اندر یا عوام کے فائدے کے لیے کوئی بھی بات ہو تو وہاں مسلمانوں کو چاہے کوئی بھی ملک ہو ان کو strictly follow کرنا چاہیے rules لیکن یہ چیز بہت زیادہ extreme ہو جائے گی کہ کسی کی dead body کو جلایا جائے حالانکہ وہ یہ نہ چاہتے ہو how would you feel نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو بچائے کہ کسی کی loved one کی death ہو جائے اس کے بعد اس کے جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکے اس کے بعد اس کی قبر بھی نہ ہو کیونکہ اس کو جلا دیا جائے گا so i think there are a lot of ways there are a lot of different solutions that the government can think about so اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ پیغام زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوگا please make sure you share this with your local councillor your mps whoever you know that have any connection in the parliaments اپنے مساجد کے امام your community leaders everybody that you think that he knows people who can spread this message out make sure any social media activists like me any youtubers کوئی بھی ہوں make sure you share this video as much as you can انشاءاللہ and there are a lot of if you google about this you will see the you can read the bill out as well so make sure you share this video as much as you can اس سے پہلے کہ یہ بہت دیر ہو جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام کی بات کی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ہونا چاہیے so make sure you share it and always remember every single person in the dua that اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے may اللہ save us all from this deadly virus thank you very much take care اللہ حافظ اللہ حافظ